شہین افریدی تے نسیم شادی ایک سردار جی دے نالم ملاقات ہوئی ہے اور نال بے کے کھانا بھی کھاتا ہے سردار جی اسے بارے کچھ گلبات کر رہے ہیں خیر پہلو تھے آپ ہاں ویڈیو دیکھ لینے ہیں پھر کر دیں گلبات تو اس تو پہلا ایک چھوٹی جی بینتی ہے کہ جنہ نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا ہے کینڈی ویر دے چینل لو سبسکرائب کر لے ہو اور بیل لیکن دے بٹنوں پریس کر دے ہو ویڈیو شروع کر دیں ایر پورٹ توں جی میں کی روز دی ترہاں ایر پورٹ توں جو چکی تے میں بیس ٹین ہوتل یا میری سٹریٹ بریس میں اس ہوتل بچوں باہر آیا تھے میں ملو ایک دم ایک دم ایک دے جو شہین فریج دی سی شاہید ہونا تھا نام کافی فیمس نے پاکستانی کرکٹر تے انہوں ایک دم میرے والنو آیا تھے میں انہوں کہیں دے کی باشی سننو انڈیان ریسٹورنٹ لائے جو جی ڈیڈا بھی تا نو لگتا کی ودیہ سابتوں دے اتھے لے جو تسی پچھان گے سی کرکٹرس نو یا انہ دی گلبات دے زریف کیویں پچھانے دسی انہوں میں جی شہین افریج دی نو کھیڑ دیا ہے کافی بڑی بیگ چکا ہے تے میں کود ایک کافی بڑا کرکٹر دا فین آجی میں ایک بہلا شروع تو میں ڈسٹک دے کیمپ بھی لگایا جی پی سی دے تے اس کر کے کرکے کرکٹرنو میں کافی زیادہ فالو کرتا جا شاہین افریدی تاڑے کو لائے تے گلبات جا شروع کتی تے کیڑی پاشا بھی چھوڑے نال انہوں نے ہندی پنجابی دھوڑی جی میکس جی گھر دے ہی گے انہوں نے میرے نال گال لیتاں کتی کی جو میں ایک دوست دجھے دوست نال گال کرتا شاہین افریدی نال ہور کون کون مجود سی ہاں جی ایک جاشر شاہر ہی ایک محمد موسا تے ایک نشیم شاہ ماللو کی دس کمنٹ تا رستہ ہوگا تے بات پہ جدوں ہاں سی ہوتھے گئے تے ہم انہوں نے کہیں تے کی پا جی کتنے ہوگے ماللو انہوں نے پیسے پوچھے تے میں کیا جی نہیں یہ ٹیکسی میں آیا کی پاکستانی آلی تے ہندوستانی آلی پری ہیا تے میں کیا تُس ہی تے بڑے ایک سپیشل گیسٹ ہوگی تُس ہی دیشوالوں کے رکڑ کھیڑ رہے ہو تے ایک بڑی مہان گال ہے نکی جی کال نہیں مہان گال ہے کہ جی میرے ناال جد تسی انہوں نے پیسے لینڈ تو منا کر دیتا تے اپر کی ریکشن ہویا پا جی پڑی پہلا کہ کافی جالا جی ورلایا منہوں نے کہا نہیں پا جی دانی دانی ہنا میں کہا نہیں ہوئی نہیں سکتا میں نے میٹری نہیں سٹاڑ کی تا دیکھ لو تے پہر کہیں دے چلو پہر سڑنا پا جی ڈینر درو تے میں جی پڑی اوڈوں نے کہا نہیں تُس ہی کرو میں نے ایک واری آجو اندر تسی میں ملا جنہاں میں نے انہاں جا کے جڑا ریسٹورنٹ دا سٹاپ سی کا ریسٹورنٹ سی کا جی پنجاب بیرس ہوئی تے اتھو دا جڑا سٹاپ سی کا انہاں میں ملے آتے میں نے انہاں دسیا کہ پاکستان دے کرپٹرنے تے جنہاں ہی ہو سگیا نا دی بادتوں بادت خاترداری کریو تے پھر جی میں اتھو دینا تین چار پلیر ہو رسی گے تو دینا رہی ہے تو در این این وลاک SMITH میں نے ج reconnaقジャا د temperament بنا ورحمتا shoe پھر جی میں کوئی شکو پھر جی میں نے healing رسی رہی ہے 大ب جی میں نے ملے کرป typesu موسیقا 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 کینڈے کی ہونڈتاں لانگا کھول چکایا کرکٹ بارے کال ہوئی؟ پیلا انہوں نے میرے پارے بھی پچھیا پیر میں دسیا کہ میرے ایج داں بیگ چھ ملو کوئی پروبلم ہوگی میں اس کر کے کرکے کرکٹ شاڑ دیتی تھی بجے ایج داں کالاں باتنا چلیا چلو ڈینر ہو گیا تسی کی کھاتاں؟ میں جی میں ویجیٹریان ہاں میں ایک سبجی تے نان کھاتے اچھا تے چا بھی پیتی تھی ہاں جی چا پیتی تھی چا بعد بے چا سی چا سو گو تہاں لگیا ہے جی دی ویدائی کی کبھی تور دیونا دے نارو بات بے چا سی سارے نے چا پیتی گھوڑ باری تے جو میں اس دوں با در دہاں باہر رہے دے میں بردر نے کوڑ کی تھی کھتے جا تسی کینڈے کہ لگیا ہے میں سی ٹی چھاں تسی کی تھے میں کہ میں فیرا آگیا سی تے تے مے باپا جیونا دے ناریاں تے پاکستان پارتنا کرکٹ جڑا میچ ہوندے نے وہ نہیں ہو رہے میرے کے لئے میں نسیم شاہ نے پوچھا میں کہا کہ مطلب انڈیا نہ ہے گی کوئی سیریز ہون کے نہیں ہوں کہ تو سیریز ہون کے لئے میں اپنے پرانے دوستان ہوں گا تو میرا چاہیتا تھا میرا چاہیتا تھا جننے جو کہ میں ہوں کہ میں بھی ہوں کہ ہوں کہ سیریز ہوں میں ہماری صاحب سردہ گلجاہر سنگھ ساپکا سرپنچ رہے چکے لیں اسٹریلیا کنے ٹائم تو ہوں میں دو اٹھارا دے بچ اپریل دے بچ چایا سی گا تینک میں ہی نہیں ہو گیا جی میں ٹیکسی چلا رہا تھے بریس بین سیٹی دو اسی دو پرانے ہیں دو پینائے ساٹھی ہیں تے ممی پاپا میں سب تو ہوں چھوٹا جی تے باقی سارے عذاب یہاں ہو گیا چڑھ دے پنجاب والوں ایک میرا سکھ ویر پنجابی ویر اسٹریلیا دے بچ ٹیکسی چلاؤں دا تے ایک دن انہوں دی ملاقات نسیم شاہ تے شہین شاہ افریدی دینا لن دیئے تے نسیم شاہ تے شہین شاہ افریدی انہوں آکھ دے نے سانو کسی انڈین ریسٹورنٹ یعنی دس ہی ریسٹورنٹ لے جاؤ تے سردار جی انہوں ٹیکسی دے بچے بٹھا لگ دے نے تے انہوں ریسٹورنٹ تک لائے انہوں دے نے جسو ریسٹورنٹ پہنچ دے نے تے شہین شاہ تے نسیم شاہ انہوں پوچھ دے نے کہ کنہ کرایا ہو گیا کنہ رنٹ ہو گیا تے سردار جی ان کو جواب دن دے نے کہ کوئی بھی پاکستانی ہوئے یا انڈین ہوئے میں انہوں دے کو کرایا ملے میں سردار جی دی سوچ نو سلوٹ کر دا ہے جنہی عزت انہیں انڈینز نو دیتی انہی ہی انہیں پاکستانیوں دیتی تے دیکھو جی ایک گل جان کے دل خوش ہو گیا میں کنہ کے سرداراں واسطے دل دے بچے اور جگہ بان گئی ہے دیکھو جی پھر انہوں نے اگلی دا جدو شہین شاہ فریدی نے تے نسیم شاہ انہوں اگر تُسی کرایا نہیں لینا تے آؤ ساڈنال بیٹھ کے ڈنر کرو تے سردار جی آگ دینے اور پیار صرف اور صرف سیلیبرٹیز دے نال نہیں ہے سب دے نال جڑا ہے وہ بہت زیادہ پیار کر دینے بہت زیادہ محبت کر دینے تے پھر شہین شاہ نے تے نسیم شاہ نے انہوں نے اے بھی پوچھا کہ تُسی پاکستان کا دعا رہے نے تے انہوں نے اگل سردار جی نے جواب دیتا کہ جلد ہی میں پاکستان آوانگا تے میں اپنے سردار ویرانوں چڑھ دے پنجاب دے پنجابی ویرانوں کہاں گا کہ تُسی پاکستان آو اتھے بھی تا انہوں پیار ملے گا محبت ملے گی اور سردار جی تو میں یقین جانوں کہ بہت خوش ہیں کہ سردار جی نے پاکستانی پلیٹز انہوں پیار دیتا انہیں محبت دیتی اور انہوں نے کھانے دی بھی آفر کیتی لیکن انہوں نے او آفر جڑی یہ قبول نہیں کیتی انہوں نے کیا کہ اسی کھانا نہیں تاڑک کھانا گے بلکہ چائے پیلانگے تے اے جی چڑھ دے پنجاب دے تے پاکستانیہ دے نال پیار اور یہ پیار ہمیشہ ایسرا ہی کیمرا ہی چڑھ دے پنجاب دے لوگ تے پاکستانی ہمیشہ ایسرا ہی مل دے رہے ہیں تے اے سی میری آج دی ویڈیو ویڈیو دیکھ کے جو منو لاک دا سی میں تا انداستہ ہے ویڈیو منو بہت زیادہ اچھی لگی ہے ویڈیو تانو گائندی لگی ہے تو اسی منو کمر دے بیچے لازمی دسنا ہے تے اے سی میری آج دی ویڈیو تے مل دے آپ پا نیکٹ ویڈیو دے ویڈیو دے ویچے اوہ تاک منو دیو اجازت راب راکھا